اسلام علیکم آج جو ہم نے topic discuss کرنا ہے وہ ہے photo systems ہم نے photo systems کو discuss کرنا ہے کہ photo system ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہم نے photo system 1 کو اور photo system 2 کو discuss کرنا ہے یا ہم simple بولیں تو arrangement of pigments کو discuss کرنا ہے اب photo senses کے process کے اندر pigments کا کیا role ہوتا ہے ہمیں پتا ہے photo senses کے اندر کیا ہوتا ہے کاربنٹا ایکسائیڈ اور وارٹر کو لائٹ کی پریزنس میں یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور کیا بنائی جاتی ہے فوڈ بنائی جاتی ہے یہ ہم کہتے ہیں گلوکوز بنائی جاتا ہے اب اس لائٹ کو ایبزارب کرنے کے لیے پلانٹس کے اندر کیا پریزنٹ ہوتے ہیں یا فوٹو سنتیٹک ارگنزم کے اندر کیا پریزنٹ ہوتے ہیں پیگمنٹس اور دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پیگمنٹس ہم نے دیکھے تھے کون کون سے کلورو فیل اور کیروٹینائٹس یہ کیا کرتے ہیں اس لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اب پلانٹس کے اندر یہ جتنے بھی پیگمنٹس ہیں کلورو فیل کی بھی جتنی ٹائپس ہیں کیروٹینائٹس کی بھی جتنی ٹائپس ہیں یہ سارے پیگمنٹس گروپ کی فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں یا پھر کلسٹر کی فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور ایک گروپ کو یا ایک کلسٹر کو ہم کہتے ہیں فوٹو سسٹم فوٹو سسٹم کیا ہوا گروپ آف پیگمنٹس کلسٹر آف پیگمنٹس جس کے اندر کلوروفیل کیروٹینائیڈ یہ سارے پیگمنٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان فوٹو سسٹمس کا یا ان پیگمنٹس کا رول ہوتا ہے فوٹو سنسیس کے اندر یہ لائٹ کو کیا کرتے ہیں کیپچر کرتے ہیں پھر وہ لائٹ یوٹیلائز کی جاتی ہے اور یا پھر اس لائٹ کو یوٹیلائز کی جاتا ہے گلوکوز بنانے کے لیے یا اس لائٹ انرجی کو یوز کے جاتا ہے گلوکوز بنانے کے لیے یا پھر فوڈ بنانے کے لیے یا آپ سمپل ایسا بول سکتے ہیں اورگینک کمپاؤنڈز بنانے کے لیے اب یہ فوٹو سسٹمز یا یہ پیگمنٹس پریزنٹ کہاں پہ ہوتے ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں کلورو پلاسٹ کے اندر اور کلورو پلاسٹ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے اس طرح سے سیک لائک سٹکچرز پریزنٹ ہوتے ہیں ان سیک لائک سٹکچرز کو ہم کیا کہتے ہیں تھائلکوائٹس بیسیکلی یہ فوٹو سسٹم ان تھائلکوائٹس ممبرین کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ یہاں پہ میں منشن کر دیتا ہوں یہ جو ممبرین سے یہ ممبرین ان کے اندر یہ پیگمنٹس یا یہ فوٹو سسٹم پریزنٹ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ پیگمنٹس لائٹ کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان فوٹو سسٹمز کا گین پیگمنٹس کی ارائجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے یا اس فوٹو سسٹم کا سٹکچر کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بعد ہم فوٹو سسٹم وان اور فوٹو سسٹم ٹو کو بھی ڈسکاس کرتے ہیں فوٹو سسٹم وان اور فوٹو سسٹم ٹو کی ٹام آپ نے سنی ہوگی ان دونوں کو بھی ہم ڈسکاس کریں گے تو اگر ہم ایک فوٹو سسٹم کا سٹکچر دیکھیں تو ایک فوٹو سسٹم کے اندر ہمیں دو پارٹ نظر آتے ہیں ایک پارٹ کو ہم کہتے ہیں رییکشن سینٹر رییکشن سینٹر اور دوسرے والا پارٹ ہوتا ہے انٹینہ کمپلیکس جو پیریفیرل گرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے انٹینہ کمپلیکس اور یہ سینٹر میں جو ہے اسے ہم کہتے ہیں رییکشن سینٹر رییکشن سینٹر کے اندر صرف کلورو فیل اے ہوتا ہے رییکشن سینٹر کے اندر صرف کلورو فیل اے ہوتا ہے اور باقی جو انٹینہ کمپلیکس ہوتا ہے اس کے اندر ایسیسری پیگمنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ کیروٹینائیڈز اور ادھر ٹائپ آف کلورو فیل یہ سارے اس انٹینہ کمپلیکس کا پارٹ ہیں لیکن جو مین رییکشن سینٹر ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے کلورو فیل اے ہوتا ہے اب اس والے پارٹ کو ہم رییکشن سینٹر کیوں کہتے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ جتنے بھی اسیسری پیگمنٹس ہیں کیروٹینائیڈز کلورو فیل بی وغیرہ باقی جتنے بھی کلورو فیل ہیں وہ جتنے بھی sigری پیگمنٹس ہیں وہ اپنی ایبزاربشن سپیکٹرم کے مطابق اپنے ایبزاربشن سپیکٹرم کے مطابق لائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں اور پھر اس انرجی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں کس کو رییکشن سینٹر کو اور یہ رییکشن سینٹر وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے الیکٹرون کیا ہوتے ہیں ایکسائیٹ ہوتے ہیں اور یہ الیکٹرون اس انرجی کو لے کے ایکسائٹ ہوتے وہ انرجی جو ایسیسری پیگمنٹس وغیرہ سے آ رہی ہوتی ہے وہ ساری انرجی اس ریکشن سینٹر کے اندر جو کلورو فل ہوتے ہیں کلورو فل اے ہوتے ہیں وہ ریسیف کرتے ہیں اور کلورو فل اے سے الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں پھر ان الیکٹرونز کی ان الیکٹرونز کو پھر یوز کیا جاتا ہے فردر آگے ایٹی پی اور این ایڈی پی ایج بنانے کے لیے یہ بیسیکلی ہم لائٹ ریکشن جاتا ہے تو لائٹ کی جتنی بھی انرجی ہوتی ہے اس کو پیگمنٹس کیپچر کرتے ہیں اور ریکشن سینٹر کو دیتے ہیں اور ریکشن سینٹر کے اندر جو کلورو فل اے ہوتے ہیں وہاں سے کیا ایکسائٹ ہوتے ہیں الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں اور یہ الیکٹرون پھر الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں ٹریول کرتے ہیں پھر فردر ان سے آگے ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج بنانے جاتے ہیں وہ سارا پروسیس ہم آگے جا کے دیکھیں گے لائٹ ریکشن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تب ہم دیکھیں گے کہ ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج کہاں پہ اور کیسے بن رہی ہے تو یہاں پہ اپنے یہ ظاہر میں رکھنا ہے کہ کس طرح سے ریکشن سینٹر ہیلپ کر رہا ہوتا ہے یا ریکشن سینٹر کا کیا رول ہے کیونکہ وہاں سے الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں پھر وہ الیکٹرون الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں موو کرتے ہیں پھر ان سے ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج بنایا جاتا ہے یہ پھر ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج ڈارک ریکشن میں یوز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے فوٹو سینٹر کو ہم دو مین فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک لائٹ ریکشن جس میں ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج بنتے ہیں اور آگے دارک ریکشن جس میں اس ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایج کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے اور گلوکوز بنایا جاتا ہے اب فوٹو سسٹم کو ہم دو مین ٹائس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہوتا ہے فوٹو سسٹم وان اور دوسرا ہوتا ہے فوٹو سسٹم ٹو اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے رییکشن سینٹر کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے کلوروفیل اے اور کلوروفیل اے کی جو آپٹیموم ایبزارپشن ہوتی ہے جو اس کا ایبزارپشن سپیکٹرم ہے وہ ہے سکس سکسٹی نانو میٹر یعنی یہ ایبزارپشن سپیکٹرم کے مطابق لائٹ کو ایبزارپ کرتے ہیں اور یہ جو کلوروفیل اے رییکشن سینٹر کے اندر ہوتا ہے وہ بھی اپنی ایبزارپشن سپیکٹرم کے مطابق لائٹ کو کیا کرتا ہے ایبزارپ کرتا ہے اور اس فوٹو سسٹم وان اور فوٹو سسٹم ٹو کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں یہ یہ کیسے بنتے ہیں بسیکلی کلوروفیل اے کے ساتھ ڈیفرنٹ پروٹینز ایسوسی ایٹیڈ ہوتی ہیں اس کلوروفیل اے کے ساتھ جو رییکشن سینٹر کے اندر ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ پروٹینز ایسوسی ایٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ پروٹینز کیا کرتی ہیں اس کلوروفیل کی اس کلوروفیل اے کا جو ایبزارپشن سپیکٹرم ہوتا ہے اسے کیا کرتی ہیں چینج کرواتی ہیں اب یہ پروٹینز جو کلوروفیل اے کے ساتھ ایسوسی ایٹیڈ ہوتی ہیں وہ کیسے ایبزارپشن کو چینج کرواتی ہیں فار ایزمپل میں کہتا ہوں فوٹو سسٹم 2 کے اندر فوٹو سسٹم 2 کے ریکشن سینٹر کے اندر جو کلورفیل A ہوتا ہے اس کی ایبزارپشن یہ پروٹین 680 تک لے جاتی ہے یعنی ویسے اگر کلورفیل A کی ایبزارپشن آپٹیمال ایبزارپشن 660 نانو میٹر ہے تو فوٹو سسٹم کے ریکشن سینٹر کے اندر ڈیفرنٹ پروٹینز کی وجہ سے وہ بڑھ کر 680 نانو میٹر تک چلی جاتی ہے اور فوٹو سسٹم 1 کی جو میکسیمم ایبزارپشن ہو جاتی ہے فوٹو سسٹم 1 کے اندر جو ریکشن سینٹر ہے وہاں پہ جو کلورفیل A ہوتا ہے اس کی میکسیمم ایبزارپشن ہوتی ہے 6700 نانو میٹر تو اس طرح سے یہ فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 کو آپ نے ذہن میں رکھنے ان کے ساتھ ڈیفرنٹ پروٹینز ہوتی ہیں جو ان کی ایبزارپشن جو ان کے ایبزارپشن سپیکٹرم کو آپٹیمائز کرتی ہیں اب یہ پروٹینز کیسے ایبزارپشن سپیکٹرم کو آپٹیمائز کرتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ پروٹینز پگمنٹس کو اس طرح سے منٹین رکھتی ہیں کہ پگمنٹس ایفیشنٹلی لائٹ کو ایبزارپ کرتے ہیں اچھی طرح سے لائٹ کو ایبزارپ کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ پگمنٹس کو ایسا یونیک انوارمنٹ دیتے ہیں رییکشن سینٹر کے اندر جو پیگمنٹس ہوتے ہیں ایسے یونیک انوارمنٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنی ابزاپشن کیپسٹی کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ ویو لنگت کو ابزارب کرتے ہیں اپنی ابزاپشن کیپسٹی سے زیادہ بھی ڈیفرنٹ ویو لنگتس کو ابزارب کرتے ہیں تو اس طرح سے پروٹینز پیگمنٹس کی ابزاپشن کیپسٹی کو آپٹیمائز کرتی ہیں بڑھاتی ہیں فوٹسسٹم 1 کی جو میکسیمان فوٹسسٹم 1 کے اندر جو ریکشن سنٹر ہے اس کی میکسیمان ایبز اپشن کتنی ہے 700 نینا میٹر اور فوٹسسٹم 2 کے اندر جو ریکشن سنٹر ہے اس کی میکسیمان ایبز اپشن ہے 680 نینا میٹر ان فوٹسسٹم 1 اور 2 کو ہم آگے آگلے لیکچر میں ان کا دیفرین سام ڈیٹیلز سے Discuss کریں گے تو یہ آپ نے عظیر میں رکھنا ہے فوٹسسٹم کیا ہوتا ہے فوٹو سسٹم کے دو مین پارٹ ریکشن سینٹر اور انٹینہ کمپلیکس اور فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 اب یہاں پہ فوٹو سسٹم 1 اور فوٹو سسٹم 2 یہ نام جو ہے یہ بیسیکلی ڈسکوری کی بیس پہ دیا گیا ہے یعنی جو فوٹو سسٹم 1 ہے وہ پہلے ڈسکور ہوا تھا اور فوٹو سسٹم 2 ان بعد میں ڈسکور ہوا تھا اس کے بعد اگر ہم انٹینہ کمپلیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ انٹینہ کمپلیکس اس کا ایک تو مین امپورٹن رول یہ ہے کہ یہ رییکشن سینٹر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں حامفل ریڈییشن سے یہ آپ نظر میں رکھنے ایک رول ہو گیا انٹینہ کمپلیکس کا کہ یہ رییکشن سینٹر کو پروٹیکٹ کرتا ہے حامفل ریڈییشن سے یا ان ریڈییشن سے جن کی ویولینٹ کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے اس کے بعد دوسری چیز ابزارپشن سپیکٹرم کو انکریز کرتا ہے اب ایبزارپشن سپیکٹرم کو کیسے انکریز کرتا ہے جیسے ہمیں پتا ہے جو کلوروفیل اے ہے وہ صرف بلو اور ریڈ لائٹ کو ایبزارپ کر سکتا ہے اب ہمیں پتا ہے ویزیبل لائٹ کے سیونڈ ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہیں بلو اور ریڈ کے لیوہ اور بھی فائف کمپوننٹس ہیں تو یہ جو انٹینہ کمپلیکس ہوتا ہے یہ ان فائفز کو بھی کیا کرتا ہے ابزارب کرتے ہیں اور ان کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ٹرانسفر کرتا ہے کس کو رییکشن سینٹر کو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انٹینہ کمپلیکس کا رول تو فوٹو سسٹم کے اندر دو مین پارٹ ہیں رییکشن سینٹر اور انٹینہ کمپلیکس رییکشن سینٹر بھی اپنے ابزاربشن سپیکٹرم کے مطابق لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں کیونکہ رییکشن سینٹر کے اندر کلورفل اے ہوتا ہے کلورفل اے ریڈ اور بلو لائٹ کو ابزارب جتنا کر سکتا ہے وہ کرتا ہے اس کے بعد انٹینہ کمپلیکس بھی اس کے اندر بھی جتنے پگمنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ابزاربشن سپیکٹرم کے مطابق لائٹ کو ابزارب کرتے ہیں اور اس لائٹ کی انرجی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں رییکشن سینٹر کو اور پھر رییکشن سینٹر کے اندر کیا پریزنٹ ہوتا ہے کلورفل اے کلورفل اے سے پھر کیا ایکسائٹ ہوتے ہیں الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں اور جب کلورفل اے سے الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے آکسیڈائز ہوتا ہے یہ اس کی ریڈیوز فارم ہے اور یہ اس کی آکسیڈائز فارم ہے جب اس سے کیا ایکسائٹ ہوتے ہیں الیکٹرون ایکسائٹ ہوتے ہیں یہ تو ویسے میں نے دو الیکٹرون لکھتی ہے اس کو اب ایسے لکھتے ہیں الیکٹرون جب الیکٹرون ایک سائٹ ہوتے ہیں تو یہ آکسیڈائز ہوتا ہے اور یہ الیکٹرون پھر الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں موف کرتے ہیں اب یہ جو الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ بھی بیسیکلی یہیں پہ یہ ڈیفرنٹ پروٹینز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پروٹینز ڈیفرنٹ پروٹینز کیمپلیکسز ہوتے ہیں یہ بھی یہاں پہ تھالا کوئیڈز ممبرین کے اندر ان فوٹو سسٹم کے ساتھ ایسسیٹیڈ ہوتے ہیں فوٹو سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جب ریکشن سینٹر سے الیکٹرون ایک سائٹ ہوتے ہیں پھر وہ الیکٹرونز ان کیریئر سے گزرتے ہیں ان الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزرتے ہیں ان الیکٹرونز کی انرجی کو پھر یوٹلائز کیا جاتا ہے ایٹی پی اور این اے ڈی پی ایچ بنانے کے لیے تو یہ ہو گیا کہ پیگمنٹس کہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں ان کی ارانجمنٹ کیا ہے اور وہ کس طرح سے فوٹو سنسز کے اندر ہیل فل ہوتے ہیں